بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دادی امہ کے مفید گھریلو ٹوٹ کے کچھا کیلہ کاٹنے کے بعد اگر بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لیے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیں سیاہی مائل نہیں ہو پائے گا کیک کو بیکنگ ٹری میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹری میں خوشک آٹے کو چھڑک دیں تو بات میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹری سے باہر آ جائے گا مکھن میں تھنڈ اور نمی کے دنوں میں ایک خاص قسم کی ناگوار بو آ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے اس میں دھنیے کے چند پتے ڈال دیں مکھن کو جب اُبالیں یا پگلائیں تو بعد میں اسے چھان لیں شیشے کے برطن میں گرم اشیاں ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگائیں اس طرح گرمی سے شیشے کے برطن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے اچار کو تا دیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی پلاسکٹ کی تھیلی میں تھوڑی سی ہنگ اچھی طرح کر کے جار کے اندر ڈال دیں اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا گھر پر ریشمی ساڑی دونا ہو تو پانی میں واشنگ پاورڈر کے ساتھ تھوڑا سا لنبو کا رس بھی ڈال دیں یہ رس ساڑی کو بدرنگ ہونے سے بچائے گا اور سلک کو نرم بھی رکھے گا لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے گرم اوون میں بھون لیں اس سے مزہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا اپنی جولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاورڈر میں ایک گھینٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے انہیں روان پانی سے دھولیں گندی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو ساف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی سپون بورک پورڈر ملائیں کارٹن کی گینٹ سی بنائیں اسے پانی میں بھگوئیں اور آنکھیں ساف کریں پرانے دوبٹے کو پھینکنے کی ضرورت نہیں تین پرانے دوبٹوں کو اس طرح گوند لیں جیسے بالوں میں چوٹی گوندتے ہیں اس طرح کے تین سیٹ بنا کر انہیں جوڑ لیں خوبصورت اور رنگ پوش کے طور پر کام دیں گے پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسو شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکساں دباؤ ڈالیں ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچھی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا سر درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرہ کا استعمال درد میں فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطورے ٹرنکولائزر استعمال کریں شہد کے استعمال کی بطولت آپ کو نیند جلدی آ جائے گی ٹماتر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت بھڑتی ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے خانسی نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے دوستو اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ